برسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس this is our lecture number 3 on the topic of sets class 7 let's revise over last lecture last lecture میں میں نے آپ کو exercise 1A question number 2 the statement was write the following sets in tabular and set builder form ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے ایک set کو tabular اور set builder form میں کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے تو ریوائز کر لیں کہ asset of first ten number negative odd numbers جو ہے یہ کون سی فارم ہے this is statement فارم ٹھیک ہے جو انگلیش ورڈز کی صورت میں لکھی جاتی ہے وہ statement کی فارم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب odd numbers کیا ہیں جو دو پر divide نہیں ہوتے which are not divisible by two odd numbers are one three five seven eleven and so on now now اس کا tabular form کیا ہے اس کی tabular form یہ ہوگی کہ ہم اس کو brackets میں لکھیں گے اور number کی شکل میں لکھیں گے یعنی minus one لکھیں گے کیونکہ ہمیں negative numbers لکھنے ہیں اور odd number لکھنے ہیں minus three minus five up to so on next the set builder form set builder form میں ہمیں ہمیشہ ایک variable چاہیے ہوتا ہے جو کہ x ہے colon لگایا جاتا ہے اور x کے بارے میں next information دی جاتی ہے کہ x کیا ہے x آپ کے پاس کیا تھا statement آپ کو بتا رہی ہے کہ x odd numbers کا set ہے جو کہ negative ہے negative odd numbers یہی چیز آپ یہاں لکھیں گے x is a negative odd number ٹھیک ہے next اس کی limit کیا ہے اس کی limit ہے کہ x کہا سے کہا تک ہے وہ limit آپ کو یہ ان number سے پتا چلے گی یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ x جو ہے وہ zero سے چھوٹا ہے zero سے چھوٹا کیوں ہے کیونکہ minus one ہے ٹھیک ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے minus nineteen پہ یہ اس کی limit ہے x is less than zero x zero سے چھوٹا ہے اور x کس سے بڑا ہے minus twenty سے minus twenty سے بڑا کیوں ہے یہ بات میں نے آپ کو last time بھی سمجھائی تھی کہ تمام negative numbers جتنے چھوٹے ہوتے ہیں actually وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی minus twenty چھوٹا number ہے اور minus nineteen اس سے بڑا number ہے is that clear now اسی question کا question number two کا part b ہے جو آج کا لکھتے start کر رہے ہیں اور اس میں b set of all the provinces of Pakistan now the part b is b ایک ایسا set ہے ہمارے پاس set of all the provinces of Pakistan یہ کون سی یہ کون سا والا type ہے یہ ہمارے پاس statement یا descriptive form ہے اس کی ٹھیک ہے اب ہم نے اسی کو لکھنا ہے tabular form میں tabular form میں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کے actual statement کو change کرنا ہے جو کہ statement بتا رہی ہے اس میں یعنی کہ statement بتا رہی ہے ہمیں کہ پاکستان کے سارے صوبوں کے نام لکھے جائیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ان صوبوں کے نام لکھنے ہیں جو کہ tabular form میں لکھے جائیں گے جی تو آپ سب کو پتا ہے پاکستان میں کتنے provinces ہیں پنجاب سن بلوچستان کے پی کے مطلب خیبر پختوخوا اور گلگد پرستان پانچ صوبیں ہمارے پاس ہم نے ان پانچوں کے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے now comes to the set builder form جی set builder form میں ہم کیا لکھیں گے اسی طرح x لیں گے ایک ویریبل colon لکھیں گے اور دوبارہ سے x لکھیں گے اور x کیا ہے x ہے جیسے کہ question میں province of x is a province of پاکستان یعنی کہ x کیا ہے x پاکستان کے صوبوں کا نام ہے اس کو ہمیشہ آپ نے b سے denote کرنا ہے یعنی جو question میں ہے اسے سے denote کرنا ہے capital b سے اور equal to کا sign must لگانا ہے جی اب ہے ہمارے پاس statement c set of all the numbers formed by 2, 3, 4 سب سے پہلے تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی form ہے یہ ہمارے پاس statement یا descriptive form ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی tabular form بنانی ہے ہمارے پاس اس کی tabular form کیا ہوگی وہ کہہ رہا ہے کہ 2, 3 اور 4 سے بننے والے سارے numbers لکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ یہاں پر اپنے پاس رف میں لکھ لیں کہ 2, 3 اور 4 سے کون سے نمبر بنتے سب سے پہلے تو 2, 3, 4 یعنی کہ 2, 3, 4 بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم 4 اور 3 کو چینج کرتے ہیں 243 243 بن جائے گا اس کے بعد ہم 3 کو سٹارٹ پہ بھی لکھ سکتے ہیں 3 24 بنا سکتے ہیں 342 بنا سکتے ہیں 4 23 بنا سکتے ہیں 4 32 بنا سکتے ہیں بیسیکلی ہم نے اس میں کرنا کیا ہے ہم نے صرف 2, 3 اور 4 کی پوزیشن چینج کرتے جانا ہے اور جتنے نمبر بنیں گے ہم نے وہ لکھ لینے ہے ٹوٹل 6 نمبر بنتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ٹیبلر فارم میں ہم انہی نمبر کو لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے 2, 3 اور 4 کی پوزیشن چینج کر کے ڈیفرنٹ نمبر بنائے ہیں اس میں ٹھیک ہے جو کہ 6 نمبر بنتے ہیں اور وہی ہمیں لکھنے ہیں اب ہم نے اس میں سیٹ بیلڈر فارم لکھنی ہے اس کی سیٹ بیلڈر فارم کیسے لکھی جاتی ہے اسی طرح بریکٹ لگا کر x x اور آپ نے اس x بتانی ہے کہ x کیا تھا x x a number ایک ایسا number ہے formed by جو کہ بنتا ہے کس سے 2 3 4 سے ٹھیک ہے آپ غور سے دیکھیں تو جو question کی statement ہوتی ہے نا وہی statement اس میں لکھی جاتی ہے لیکن arrange کے next دیکھیں students ہمارے پاس ہے set of all the perfect square numbers between 30 and 70 ٹھیک ہے perfect square کیا ہوتا ہے perfect square یہ ہوتا ہے کہ جو decimals میں نہ ہو ایک complete whole number ہو جیسے 2 کا square لینے سے 4 آتا ہے ہمارے پاس جو کے complete whole number ہے انٹیجر ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی decimal نہیں ہے کوئی fraction نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اسے perfect square کہیں اسے کہیں 4 is a perfect square of 2 ٹھیک ہے اب ہم نے ایسے perfect square numbers دینے ہیں جو 30 اور 70 کے درمیان میں آتے ہیں اچھا اب ہم اس rough work میں دیکھتے ہیں کہ دیکھیں ہم 5 ملٹیپلائی by 5 is 25 یعنی 5 کا square 25 ہے جو کہ 30 سے less ہے لہذا ہم یہ square نہیں add کریں اس کے بعد ہم لیں 6 square 6 is 36 ہمارے پاس question میں condition ہے کہ 30 سے بڑا اور 70 سے چھوٹا number لینا ہے جو کہ perfect square ہے تو اس condition پہ 36 پورا اترتا ہے 36 30 سے بڑا ہے اور 70 سے چھوٹا ہے same like that 7 multiply by 7 7 کا square لیں گے تو 49 آئے گا جو کہ 30 اور 70 کے درمیان ہے 8 کا square لینے سے 64 آتا ہے جو کہ 30 اور 70 کے درمیان ہے 9 کا square لینے سے 81 آتا ہے جو کہ 70 سے بڑا ہے لہٰذا ہم یہ والا pair نہیں لیں گے ہم کون کون سے elements لیں گے 36 49 اور 64 یہ وہ elements ہیں جو 30 اور 70 کے درمیان میں آتے ہیں اور یہ ہر number کے perfect square ہے یہ 6 کا perfect square ہے یہ 7 کا اور 8 کا perfect square ہے now comes to اس set builder form اب ہم set builder form لکھیں گے تو اس کی set builder form کیا ہوگی x colon x is a perfect square number جیسے کہ question میں تھا perfect square number ٹھیک ہے اور آگے ہم نے اس کی یہ condition جو لکھنی ہے نا وہ ہم نے mathematical form میں لکھنی ہے کیسے لکھیں گے اور x is less than 70 x 70 سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی limit ہے یہ x کی limit آگئی آپ کے پاس x کہ تک ہے x is less than 30 اور x is greater than 70 جی students تو اس question کے maximum parts میں نے آپ کو کروا دی ہیں part number e جو ہے وہ آپ نے سارے parts کو دیکھ کر کر نا part e do yourself means part e آپ خود کریں get attempt ٹھیک ہے آپ اس part کو خود attempt کریں گے e part میں دیا set of first and non negative even numbers non negative کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ positive ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کے ساتھ minus sign نہیں لگانا ٹھیک تو یہ question آپ نے خود سے solve کر نے ہے okay student this is end of the lecture i hope آپ کو ہر چیز کی clear سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو 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 سمجھ نہ آئے تو پلیز دوبارہ سے lecture کو سنیں اور اگر پھر بھی سمجھ میں آئے تو اپنا feedback مجھے ضرور دیں thank you very much اور part e آپ نے اپنی copies پہ خود solve کرنا ہے